السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک میں ہوں محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاری ٹاکس دوستو سینز کچھ ایسے ہیں کہ بہت لمبے انتظار کے بعد بہت زیادہ سسپینس اور تھرل کے بعد بلاخر پاکستان نے ورل کب کے لیے اپنا سکارڈ آناؤنس کر دیا ہے اور جس طرح سوچا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان انڈ مومنٹ پر آ کر کوئی ایک دو پلیس تبدیل کرے گا بڑا سرپرائز دیکھ اپنے فینس کو اور باقی کرکٹ ورلڈ کو ویسا کچھ بھی نہیں ہوا جو ٹیم پاکستان کے ساتھ ٹریول کرتی آ رہی ہے کافی ٹائم سے جو رڑکے کھیلتے آ رہے ہیں انہی کو دوبارہ موقع دیا گیا ہے اور انہی کو آگے لے کے آیا گیا ہے ورل کب کے لیے لیکن اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ پانچ کھلاڑی ایسے ہیں جو اپنا پہلا ورل کب کھیل رہے ہیں اور وہ بلکل کہہ لیں کہ ینگ اور انرجیٹک پلیئرز ہیں تو سب سے مہلے بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان جو پندرہ رکنی سکارڈ اناؤنس کیا ہے یہاں پر یہ بھی بتاتا جو لوں کہ صرف پندرہ رکنی سکارڈ اناؤنس کیا ہے ابھی تک پاکستان نے اپنے ریزرز پلیئرز کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ کون سے تین پلیئرز جو ہیں ہم اپنے ایسے ریزرز اپنے ساتھ ان کو ٹریول کروائیں گے کیونکہ باقی اتنی بھی ٹیمز ہیں انہی اس ٹیمز سبز نے اپنا اٹھارہ رکنی سکارڈ اناؤنس کیا ہے اور پاکستان نے اب تک صرف اپنا پندرہ رکنی سکارڈ اناؤنس کیا ہے اب اس پندرہ جو ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جی اس ریزرز میں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں جی باپر آزم جو کہ ہمارے کپتان ہوں گے باپر آزم کے بعد موجود ہیں سیم ایوب، فخر زمان، آزم خان، محمد علی زمان اور عثمان خان یہ چھ پلیئرز ہمارے پاس ہے ایزے وکڈ کیپر اور ایزے بیٹرز جو ہیں ہمارے ٹیم میں شامل ہیں اس کے بعد آر راونڈرز کی لسٹ ہے جو ہے ایماد وسیم ہے، شداب خان ہے، افتخار احمد ہے یہ ہمارے پاس تین آر راونڈر گیٹی گری میں موجود ہیں اور یہ تینوں سپین بولنگ بھی کر لیتے ہیں اس کے لبے جو سپین بولنگ ہم نے اپنے ٹیم میں ایڈ کی ہیں صرف ایک پروفیشنل سپین بولنگ کہہ سکتے ہیں وہ عبرار احمد ہیں عبرار کے ساتھ سوچ رہے تھے شاید اسامہ امیر کو موقع دیا جائے گا سپین ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے لیکن ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا منجمنٹ کے طرف سے اس کے بعد فاسٹ بولنگ یونٹ ہے جی، محمد آمیر ہے آریس راوف ہے، شاہین افریدی ہے، ابباس افریدی ہے، نسیم شاہ ہے یہ پندرہ رکنی سکارٹ جو ہے ہماری ٹیم ہے اور محمد آمیر اور عماد وسیم کے آجانے سے نو ڈاؤٹ کہ ٹیم تھوڑی سے بہتر ہوگی ہے مضبوط ہوگی ہے لیکن پھر بھی کافی چیزیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت تھی تو امید کرتے ہیں کہ جس طرح سکارٹ بلکل انڈ تک لے کر آئے ہیں بلکل اسی طرح اپنی ٹیم اور اپنی فائٹ جو ہے وہ اینڈ تک ہم لوگ کریں گے اور ورلڈ کپ کے جو لاس مومنٹ ہے فائنل وہاں تک ہم لوگ جائیں گے اور وہاں بھی ہم لوگ انشاءاللہ لڑکے فائٹ کر کے جیتیں گے تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں سکارٹ آناؤنس کیا گیا ہے ریزارفز کوئی نہیں رکھا گیا پانچ نئے کلاری انٹیوز کیے گئے ہیں ورلڈ کپ کے لیے تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان ٹیم کس طرح پرفارم کر پاتی ہے بلکل نئیو پینڈیشنز امریکہ میں پہلی دفع ورلڈ کپ کیلہ جا رہا ہے تو یقیناً کافی چیزیں جو ہیں نا انٹرسنگ ہوگی اور دیکھنے کا مزہ آئے گا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اب سگلی ویڈیو پر منا خیار رکھے گا اللہ حافظ